اللہ علیہ السلام باوازی بلند صلوات ایک اعام برابرہ تشک اسمت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ باوازی بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ الالی والعظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المعلا و نعم النسیر السلام والا اشرف الانبیاء والسید المرسلین حبیب الالہ العالمین والشفی المزنبین خاتم النبی نبالکاسم محمد اللہم صلی و سلیم وزد و بارک اللہ سید المتحر و امام المزفر وش جاہل رزن فر ابی شبیر و شبر خالے باب خیبر خاسم توبہ و سکر نکت دائرت المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب و متلوب کل طالب یا وارث علم اوضلین و لاکرین یا امیر المؤمنین علی بن ابي طالب اللہم صلی على محمد و والی التوہرین ورحمنا برحمتك یا ارحم الراہمین علی لانت اللہ علی قوم الظالمین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه المبین قل لا سألوكم علیه اجرا الا المودتا فی القرب اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تمام ترطاریفے تمام حمد و سنہ تمام احسان ہے خالق کائنات کا جس نے ہم اور آپ کو خاتونیں جنت کی فرش عزا پہ آکے بیٹھنا نصیب کیا جناب سیدہ کئی مقتصر سی حیاتِ طیبہ اٹھارہ سال کی کل حیات میں جناب سیدہ نے اتنے عظیم خارنامے انجام دیئے اتنے عظیم بی بی میں کردار نبایا کہ پوری شریعت جناب سیدہ اپنی ایک خدبے میں سمجھا گئی یعنی الفاظوں کی کمی کے ساتھ میں یہ جملہ کہہ رہی کیونکہ جناب سیدہ نے کل شریعت کو سمجھا دیا اپنے ایک خدبے کے اندر اور یہ خدبہ ظاہراً ہر شے کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے خدبہ فدد جب ہم پڑھتے ہیں بی بی کا خدبہ قبرہ جو آپ نے دربار میں دیا تھا اور یہ وہ خدبہ ہے جس کے بارے میں کچھ مورکین نے لکھا کہ یہ شہادت رسولِ خدا احمدِ مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نبی کی رہلت سے کچھ مورکین نے لکھا کہ تین دن بعد اور زیادہ مشہور اور زیادہ صحیح جو میجورٹی جو کتابوں میں روایت ملی کہ یہ خدبہ دسوے دن دیا گیا تو نبی کی شہادت ہوئی اس کے بعد بی بی کا در جلایا گیا حق گصب ہوا اور یہ ساری چیزیں مولا کائنات سے زبردستی بیت لی جا رہی اور وہ سارے سانہیں ہو جانے کے بعد ظالم نے فدق کی طرف رکھ کیا اور یہ نوہ یا زیادہ مشہورے کے دسوہ دن تھا کہ جب حضرت سیدہ دربار میں آتے ہے اور فدق کا مطالبہ کرتے اور جناب سیدہ نے اس ایک خدبے میں آیت اللہ مرعش نجفی علیہ رحمہ نے اپنی وسیعت نامے میں اپنے بیٹوں کو وسیعت کیے کہ اس خدبے کو پڑھا کرو اور بلکہ اس کو اتنا زیادہ پڑھو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور علماء یہ بھی کہتے ہے کہ ایمہ ایمہ یعنی ایمام علیہ السلام ایمہ اکہرین اپنے بیٹوں کو خدبہ فدق حفظ کرواتے تھے یاد کرواتے تھے ان کے لیے پڑھنا لازم تھا اور ہم علماء اپنے بیٹوں سے کہتے کہ اگر تم حفظ نہیں کر پارے تو معرفت نہیں رکھ پارے مگر کم سے کم اس کو سٹی کرو جتنا پڑھ سکتے پڑھ مکمل خدبے کا حق ادھا نہیں کر سکتے بس دو تین جملے جو ہمارے اس سلسلوار مجلسوں کا ہمارے اس ٹرپک کے ریلیشن میں جو چند جملے بی بی کے خدبے سے آج کی مجلس کا آگاز کرتے اللہ جیسی توفیق دے کہ جناب سیدہ نے جب ظالموں کو مخاطب کیا بی بی دربار میں آئی یہ ظاہرا فتق کا مطالبہ ہے خلافت امیر المومنین یعنی جناب سیدہ خاتون جنت جناب سیدہ ملیقہ جنت جناب سیدہ جو فرش پہ رہتے ہوئے عرش اسے کھانا منگا سکتی جناب سیدہ جن کے بچوں کے لیے خلعہ جنت لباس جنت کے زمین پہ رزوان لے کر آتا جناب سیدہ جو زمین کے اوپر مگر بی بی کے دروازے پہ غلام کون ہیں جناب جبریل جناب میکائل سیدہ ملائکہ مقرب ملائکہ بی بی کے در کے غلام ہیں تو سمجھنے والی بات ہم کہتے نا کہ ایک بہت پیسے والا آدمی ہو اگر اس کے دو آزار کی نوٹ گر جائے تو وہ نہیں جھکے گا وہ کہے گا میں اب جو میں کھیلنے والا ہوں میں دو تین آزار کے لئے میں جھکتا نہیں ہوں ٹھیک ہے گیا گیا چلا گیا جس کے پاس پوری جنت ہو جس کے پاس کلے کائنات ہو جس کے مہر میں اللہ نے دنیا دے دی جنت دی ایک زمین کے ٹکڑے کے لئے حضرت سیدہ کا دربار میں جانا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور اسی لئے ابن ابل حدید موتز علی ابن ابل حدید اہل سنت کا عالم ہے جس نے شرح نیجل بلاغ لکھی اور اسی شرح فدق کے چپٹر میں کہتے کہ میں نے اپنے استاد اس کے استاد کا نام تھا علی اور وہ کہتا کہ میں نے اپنے استاد علی سے پوچھا کہ جو مدرسہ غریبیہ کا استاد تھا میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ بات سہی ہے کہ جناب سیدہ حق مانگنے کے لئے دربار میں گئی تھی خلافت اول کہ ہاں یہ بات سہی ہے حق پہ کون تھا یعنی ایک کومن مسلمان کے لئے یہ سمجھنا کہ ایک طرف رسول کی بیٹی ہے اور ایک طرف خلیفہ جو بیٹھا ہے تو کون صحیح تھا کون غلط تھا تو حق کس کی طرف ہے باطل کس کی طرف ہے ابن عبدال حدید اپنے استاد سے کیوریوسٹی میں سوال کہ عیسائیوں نے بھی جس کی صداقت کو مان لیا وہ جناب سیدہ جس کے بارے میں قرآن کہتا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ رزق کو دور رکھے جب یہ دربار میں گئی تو ان کا دعویٰ صحیح تھا کہ غلط تھا تو استاد اہل سنت کہتے ہاں بی بی تو اپنے دعویٰ سچی تھی بی بی تو صدقہ خبرہ ہے جناب سیدہ یہ اپنے دعویٰ میں سچی تھی کہ جب سچی تھی تو وقت کے حاکم نے بی بی کو حقیوں نہیں دیا تو مسکرانے لگے اور مسکرانے کہتے کہ حکومت چلانے کے لیے مال چاہیے حکومت کی خاطر مال چاہیے پیسہ چاہیے انشاء لوادہ نہیں کرتی اگر موضوع میں بیٹھ گیا اور توفیق ملی تو کل کی مجلس میں دیکھیں گے فدق کی اور زیادہ ڈیٹیل میں مگر وہ کہتے کہ حکومت کو کاروبار کو گورنمنٹ کو چلانے کے لیے پیسو کی ضرورت ہوتی ہے فدق دے دیتے تو خلافت بچتی کیسے اور دوسرا یہ کہ جناب سیدہ اگر اپنی صداقت کو پروف کر دیتی یہ تھی اہل سنت کی کتابوں میں اگر بی بھی اپنی صداقت کو پروف کر لیتی تو ابن عبد حدید کا استاد یہ کہتا ہے کہ یہ فاطمہ زہرہ فدق کے لیے آئے ہی نہیں تھے فدق تو ایک بہانہ تھا فدق تو صرف ایک نام تھا یہ آئے اس لیے تھے کہ زمانے کو بتا سکے کہ حق کے امیر المومنین کیا ہے غدیر کا مولا کون ہے اللہ کے رسول نے کس کو کاندوں پہ اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہاز علی مولا درد پرد محمد اور یہ جناب سیدہ نے اپنے خدبے میں یعنی ظاہر بات اگر ایک بہانہ بھی تھا کہ مجھے فدق کا مطالبہ ہے میں فدق لینے آئی ہوں میرا حق چھین گیا تو کیا کرنا تھا دربار میں آنا تھا اپنے کچھ فضائل پرتی اور کہہ دیتی کہ فدق میرا حق ہے اپنے حق کو ثابت کرتی چلی جاتی لیکن جب وہ پورا خدبہ فدق پڑتے کہیں پہ اصول دین کی بات ہے کہیں فرودین ہے اللہ کی حمد و سنا سے آغاز ہے رسول اللہ کی توصیف اور ان کے فضائل بیان کیے ہے اور اسی خدبہ فدق میں جناب سیدہ کہتی بلکل میں درمیان سے جملے لے رہی ہوں کہ کبھی جناب سیدہ کہتی کہ نماز کیوں قائم کرنی ہے کبھی جناب سیدہ جہاد کے فلسفے کو سمجھاتی ہے کبھی بی بی حچ کی انتیاز کو بتاتی ہے کہ حچ پہ کیوں جانا ہے کبھی بی بی ولایت کی باتیں کرتی ہے کبھی فروے دین کو کمپلیٹ کری کبھی جناب سیدہ کہتی کہ جب تم بزنس کرو تو ناب پول میں کمینی کرنا یعنی ایک معمولی سا دکاندار بھی ہے کوئی سبزی بیچنے والا بھی ہے جب وہ بھی خدبہ پڑھتا ہے تو اس کے لئے بھی میسیج ہے کہ ناب پول میں خدق لینے گئی تھی شریعت سمجھانے گئی تھی اور اسی خدبے کے اندر جناب سیدہ میں نے جو ٹاپک شروع کیا تھا اور دو مجلسے جو ہم نے مولا کائنات اور ان کی ہسٹری پہ لی وہ بھی اس خدبے میں کمپلیٹ ہو رہا ہے جناب ہم نے کیا دیکھا یعنی آپ پوری کتابیں کھول کے دیکھے دو ہجری سے سات ہجری کے کمپ حالات دیکھے واقعات دیکھے غزوات اور جن کو پڑھے کبھی یہودیوں سے مقابلہ ہے کبھی کفار قریش سے کبھی منافق سر اٹھاتے کبھی مشرقین سامنے آتے یعنی بدر سے خیبر تک ہم نے یہودیوں کو دیکھا ہم نے عربوں کو دیکھا ہم نے مشرقوں کو دیکھا ہم نے کفار کو دیکھا منافق کو دیکھا یہ سارے رسول اللہ کے سامنے آتے رہے اور مجبور کرتے رہے کہ جنگ ہوتی جائے اور اس درمیان بہت ساری چیز ہوئی تو اس کو جناب سیدہ نے خدمے میں کہتی کہتی ہی کیا اسلام کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو بی بی کیا کہتی جب کوئی شیطان کا ساتھی فتنہ برپا کرتا تھا جیسے ہم نے دیکھا بنو نظیر کے کیس میں کاب ابن اشرف نے سر اٹھایا کبھی ہم نے دیکھے ابو سفیان کا فتنہ کبھی ہم نے دیکھا ابو جہل کی بات یہ ساری چیز ہو رہی تو جب کوئی شیطان کا ساتھی فتنہ کرتا تھا لوگوں کو بھڑکاتا تھا جنگ کرواتا تھا اور پھر بی بی کہتی ہے مشرقین میں سے کوئی ساپ بڑا سا مو کھولتا تھا مشرقوں کو بی بی نے کیا کہ یہ ساپ کی طرح بڑا سا مو کھولتے تھے کون مشرقین نون مسلم نون مسلم نون مسلم وہ لوگ جو رسول اللہ کو جنگ کے لئے آمادہ کر رہے جو مسلمانوں کا قتل و غارت کرنا چاہتے جو ساپ مشرقوں میں سے بڑا سا مو کھولتا تھا یعنی دسنے کو تیار ہوتا تھا اور ہمیں انبیاء اسلام کے تحفظ کی خاطر اسلام کو بچانے کی خاطر اپنے بھائی علی 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 السلام کو آگے کر دیتے تھے درد پرز محمد اور علی محمد کو آپ میرے ساتھ ہیں بہت ڈیفکلٹ ہو یہ ورڈز نہیں ہو رہے ہیں میں خودبے کے جملوں کو کو کوٹ کر بی بی نے کیا تھا جب بھی ایسی کوئی حادثات جب بھی ایسی کوئی باتیں ہوتی جب بھی شولے بھڑکتے جنگ کے تو رسول اللہ کیا کرتے ہر جنگ میں علمدار کون تھے رسول اللہ خاتم الانبیاء اپنے بھائی علی کو آگے کر دیتے تھے جناب سیدہ کیا کہتی ہے کہ عرب کے بھیڑیے اور سرکش اہل کتاب کا مقابلہ عرب کے بھیڑیے عرب کون تھے وہ یسرب کے وہ رہنے والے جو کبیلے کچھ کبیلے اور کفار کفار کوریز بیوی اگر عرب کے بھیڑیے یہ انسان نمہ بھیڑیے جو جنگ کرنا چاہتے اور وہ لوگ جو سرکش اہل کتاب سرکش اہل کتاب کون ہے بنو نظیر بنو قریضہ ہے اور یہ باقی جتنے جو علاقے جیوز کے تھے جو انہیں ہسٹری شوٹ کر دی ان لوگوں کا رسول اللہ سے کوئی دشمنی نہیں تھی ان لوگوں کی جب ہم ہسٹری پر تھے ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی خیبر کی اگر دو تین پوائن ساتھ خیبر کے پڑے زیادہ نہیں خیبر والوں کی رسول اللہ سے کوئی دشمنی نہیں تھی پھر بھی آگے جنگ کرنے کے لئے تو بی بی کہتی کہ یہ 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 سرکش عرب جس کا کچھ لینا دینا نہیں تھا یہ بھیڑیا صفت جب اپنے سر اٹھا کے اسلام کا مخابلہ کرتے تھے تو علی علی نے ساری سختیوں کو برداشت کیا علی علی نے سارے شدائط کو برداشت کیا تیر آتے تھے علی کے سینے پہ مولا علی جنگ احد میں کتنے زخمی ہوگا ستر اسی زخم مولا علی کے جسم پہ لگے جب رہے مقابلہ کرتے رہے تلوار کھاتے رہے دشمنوں سے بھرتے رہے کبھی امرکہ کبھی مرحب کا کبھی انتر کا مقابلہ کرتے رہے ہر جنگ میں ہر جہاد میں علی آگے تھے جب بھی فتنوں کی آگ آگے برتی تو علی اپنی تیک سے اس کو پانی ڈال دیتے تھے جب بھی فتنے بلند ہوتے تو علی اس کو خاموش کر دیتے اور پھر بھی بھی کہتی کہ دین کو علی نے نجات دلائی کہاں کہہ رہی ہے بھرے دربار میں بتا رہی ہے کہ میں صدق کے لئے نہیں آئی ہوں میں گمراہوں کو غدیر یاد دلانے آئی ہوں میں اپنے وقت ان کی حفاظت کے لئے ہمیشہ تیار رہتے تھے حضرت علی امت کے ویل وشر ہے بی بی کا جملہ صدی کا قبرا کا جملہ جس کو قرآن جس کی صداقت کی علی ہمیشہ امت کے ویل وشر تھی خیر خواہ تھی اور پھر بی بی کیا کہتی ہے کہ جب بات خدا کی ہو تو پھر علی کچھ سامنے کہ کوئی چیز علی کو روک نہیں پاتی جب دین کی بات ہو جب خدا کی خاطر کچھ کرنا ہو تو کوئی تلوار کوئی میزہ کوئی سختی علی کو روک نہیں سختی تھی اور علی وہ ہے جو دل سے حکم خدا کو بجا لاتے تھے اور پھر تم تو عیش و آرام میں ہوتے تھے خیموں میں آرام کرتے تھے سکون سے ہوتے تھے میدان میں تو علی جاتے تیر و تلوار کا مقابلہ تو علی کرتے اور جب فاتح خیبر و بدر و حنین جنگ جیت لیتے تھے جب فاتح ہو جاتے تھے جب دشمن کا سر کلم کر نبی کے خدموں میں رکھتے تھے اور جب مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہوتا تو تم سب سے آگے آگے آکے کھڑے رہ جاتے تھے علی سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیتے اپنے گھر میں کچھ نہیں لاتے اور تم کچھ نہ کر کے عیش و آرام میں بیٹھ کے سکون سے بیٹھ کے فرار کر بھاگ بھاگ کے میدان جل سے جب مال غنیمت آتی تو تم سب سے آگے نظر آتے پورے دربار میں سارے اہل مدینہ کے سامنے ایک طرف مرد تھے ایک طرف عورتے تھی مہاجرین بھی تھے انسار بھی تھے پوری مسجد میں کسی ایک کی تھے ہم فلا جنگ جیت کر آئے ہم نے وہاں تیر کھایا ہم نے وہاں نیزہ کھایا ہم نے وہاں دشمن کو للکارا ہم نے اس جنگ میں دشمن کا مقابلہ کیا پوری مسجد میں کوئی نہ تھا سوائے امیر المومنین کے جو یہ دعویٰ کرتا کہ جناب سیدہ کے دعویٰ کو خارج کر سکتا کہ نہیں وہ میں تھا وہاں میں تھا یہاں میں تھا سب سر جکائے خاموش بتا رہے ہے کہ رسول کی بیٹی کا حرف حرف سچا ہے ہم بھاگنے والوں میں سے تھے ہم درنے والوں میں سے تھے ہم فرار کرنے والوں میں تھے بی بی کے کھلے ہوئے جملے ہیں کھلا چیلنج کہ تم ہی تو تھے کہ جنگ کے موقعوں پر فرار کے راستے ڈھول لیتے تھے کوئی نہیں کہتا بی بی ہم کو کیونکہ بھگوڑا ہو نا یہ شرمندگی کی بات تھی عرب کے لئے عرب کبھی بھاگتا نہیں تھا خوددار کبھی بھاستہ نہیں تھا یہ شرمندگی کی بات تھی مرحب نے عمر ابن عبد موت کو سامنے دیکھی مگر پھر بھی بھاگنا گوارا نہیں کیا مرحب نے جب سنا مولا نے رجس پڑھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے مرحب جانتا تھا اس کی ماں نے کہا تم مرحب کسی سے مقابلہ کرنے نہیں ہرے گا مگر حیدر کا مقابلہ نہیں کرنا تمہارا جائے گا جانتا تھا کہ موت سامنے آگئی حیدر کرار کے صورت میں مگر نہیں بھاگا کیوں نہیں بھاگا شرافت سے علی کے ہاتھوں دنیا سے جانا منظور ہے تاریخ میں بھگوڑا لکھوانا منظور نہیں اتنی غیرت ان یہودیوں کو بھی تھی مگر یہ عرب کے مسلمان بھری مسجد میں سیدہ کہہ رہی کہ تم فرار کے راستے اختیار کرتے کسی نے کبھی بھی ایسی بات نہیں تھی یہ نہ کہنا بتا رہا ہے کہ ہاں ہم بھاگنے والوں میں دیکھ درود پر دیں محمد اور آل محمد بات تھی تب حضرت سیدہ نے اپنے خدبے میں یہ کہ ساری جنگوں کا ایک سمری پیش کر دی اور ہم نے پہلی مجلس میں بنو نظیر کی بات کی ہم نے دوسری مجلس میں تھوڑی خندق کی بات کی آج جنگ کی بات نہیں کرنے بس اشارے کرنے پہلی مجلس میں کہتا یسرب اور خیبر یسرب کیوں کہتے خیبر اور یسرب دوبائی تھے ایک روایت کی اعتبار خیبر کیونکہ اس نے پاؤنڈیشن رکھا تھا خیبر نام کا شخص وہاں پہ رہتا تھا جناب نو کی نسل سے تھا اور یہودی تھا اور توریت میں پڑھا تھا تو وہ وہاں پر چار مضبوط دیوار بڑی بڑی اونچی دیوار یعنی کہ کوئی کلہ بڑی بڑی دیوار مضبوط دیوار جو قلعے کی ہوتی ایسے بڑے مضبوط قلعے جو دیواروں سے مضبوط دیواروں سے بنتے اس کو بھی خیبر کہتے لغت میں اور یہ عبرانی لانگویج کا ورڈ ہے یہ عرب ورڈ نہیں عبرانی لانگویج کا ورڈ ہے اور یہ خیبر عبرانی زبان میں بڑے مضبوط قلعے یا دیواروں کو کہتے کیوں کہ خیبر کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں تھا کوئی چھوٹی سی بستی نہیں تھی کوئی دو تین قلعے نہیں تھی خیبر ایک پورا شہر تھا جیسے یسرب ایک پورا شہر مدینہ منورہ ایک پورا شہر ویسے خیبر بھی ایک پورا شہر تھا اور یہ اتنا بڑا شہر اور اس کے اندر تقریبا سات بڑے بڑے قلعے تھے سات مضبوط بڑے قلعے جیسے یسرب کے اندر بنو نظیر سب سے طاقتور اور پیسے والے یہودی تھے ویسے خیبر میں بھی آبادی یہودیوں کی زیادہ تھی اور یہ بھی اپنے آپ میں بہت پوش علاقہ مانا جاتا تم کہتے ہیں یہ علاقہ بہت پیسے والے رہتے خیبر بہت پوش علاقہ تھا بہت پیسے والے رچ پیپل رہتے تھے تقریباً چودہ ہزار یہودی خیبر میں بستے تھے اور چودہ ہزار پوٹین تھاؤزن یہودی وہاں بستے تھے پھر وہ بنو نظیر کے بھاگے ہوئے خندق کے بھاگے ہوئے ادھر ادھر کے بھاگے ہوئے یہ سب خیبر بس آ لیے جو کچھ بھاگ گئے پھر وہ وہ بس گئی اس کے بعد بیعت رضوان ہوا اس کے بعد سلح خدیبیہ ہوا اس کی تفسیر میں نہیں جار انشاءاللہ آپ کتابوں میں پڑھ سلح خدیبیہ جب ہوا سلح ہوئی رسول اللہ نے سلح کر لی کسی خبیل جب رسول اللہ نے سلح کر لی یہ میسیج پہنچا مدینے میں خیبر والوں مدینے کے باہر خیبر والوں کو یہ میسیج پہنچا خیبر والوں کا یہودیوں کا اس وقت ساتھ ہجری میں مسلمانوں سے کوئی جنگ کوئی بیر کوئی دشمنی نہیں تھی وہ پرانا بخ جو تھا وہ تھا کوئی نہیں جنگ کسی نے کسی کو چھیڑا نہیں کسی نے کسی کو پریشان نہیں کیا کوئی جنگ نہیں کوئی کچھ بھی نہیں تھا جب یہودیوں نے سنا کہ رسول اللہ تو مکہ میں سلا کر کیا ہے خودیبیہ سلا ہو گئی بیت ہو گئی مکہ والوں سے ہاتھ ملا لیا کفاروں سے اب ڈیٹیل میں نہیں لے رہی آپ جانتے ہیں ورنہ پڑھ لیں تو یہ سوچ رہے یہ علی جیسا فاتح جس کے پاس ہو جس نے بدر جیتی اوہد جیتی خندت جیتی عمر ابن عبدیوت جیسے کو ہرا دیا اور وہ سلا کر لے بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے ضرور کچھ ویکنس ہے یعنی مسلمانوں میں یہ آپس میں کوئی تفریکہ ہو گیا ہے کوئی انہوں نے سلا کی ورنہ یہ جنگ کرتے یہ کبھی کبھی کسی کی خاموشی کو غلط سمجھا جاتا ہے تو یہ سلا کر کے آئے کیونکہ اسلام دیون سے سلا پسل تھا تو جب انہوں نے سلا حدیبیہ سنی یہودیوں نے تو انہوں نے کہا نئی اگر مسلمانوں نے سلا کی رسول اللہ نے سلا کی ہے یعنی کہ اسلام کے پاس سپائی نہیں ہے نشکل نہیں ہے پتہ نہیں علی محمد کے ساتھ ہے یا خدا نخی ساتھ دونوں میں جگڑا ہو گئے کچھ وہ اپنے ذہن میں کھچڑی بنانے لگے کہ اسلام کمزور ہو گیا تب ہملا کر دو اگر وہ کمزور ہے وہ ہار جائے گے اور پھر پورے عرب میں یہودیوں کا پرچم لے رہے گا اسلام ختم ہو جائے گا تو بغیر کسی ریزن کہ انہوں نے حملہ کرنے کی سوچی اور یہاں سے جنگ خیبر کا آگاز ہوا دل پردے محمد اور آل محمد وقت اجازت نہیں دے رہا تو میں بالکل مختصر جنگ خیبر ہو گئی کیونکہ یہ بہت مضبوط بہت رچ بہت مالدار بہت پیسے والے تھے جب یہ ہار گئے اتنا مال غنیمت آیا اتنا پیسہ آیا اتنی چیزیں فراہم ہوئی کہ کل تک جو اہل مدینہ غریب تھے وہ مالا مال ہو گئے ازواج رسول کو اتنا ملا اتنا ملا کہ مثلا پورے سال بھر کاناج ان کے گھر میں آگئے جن کے پاس گھر نہیں تھے انہوں نے گھر بنا لی گھر کیا پوری پوری بلڈنگ بنوالی اتنا یعنی خیبر سے پہلے اتنا مال غنیمت میں کبھی مسلمانوں کو نہیں ملا جتنا خیبر میں ملا اور اتنی مشہور ہو گئے ایسی زبردست فتح ملی فاتح خیبر کے ہاتھوں آپ خیبر تو کم سے کم بچہ بچہ جانتا ہے کہ کس کی وجہ سے فتح ہوئی اور کیسے فتح ہوئی اور وہ چالیس دن کے واقعات مگر جب خیبر فتح ہوئی اس میں سب سے برا ہاتھ کس کا تھا اللہ لے مشکلات سارے مدینے والے سارے مسلمان دولت مند ہو گئے سارے دولت مند ہو گئے علی کے گھر میں فر بھی فاقع ہے علی کے گھر میں فر بھی سوکھی روٹی آئے جوکی روٹی آئے علی کے بچے فر فاقع کرتے دیکھیں سوچنے والی بات ہے جس کے پاس فدق ہو جس کے پاس خیبر کا مال اور وہ پھر بھی کہے ہمارے گھر میں پاکہ ہے یعنی یہ بات کتنی غہری ہوگی اس کے اندر کتنا کچھ یہ ہمارا فکر مانگ لیتا ہے کہ سوچو اے مسلمانوں کہ تم کیسے مولا کے ماننے والے ہو کتنا متقی کتنا ظاہر کیسا تقی کیسا ایسار کرنے والا کیسا انفاق کرنے والا لی تھا کہ سارا مال غریبوں میں دیکھ راتا تھا یتیموں میں دیکھ راتا تھا یعنی پنجتن پاک کی معرفت آپ اور میں تو کیا سارے انبیاء بھی مل جائے خاتم انبیاء کو چھوڑ کر سارے نبی مل جائے رسول اللہ کو چھوڑ کر پنجتن کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتے یہ وہ اب یہودی ڈر گئے یہودی ڈر گئے یہودی غبرا گئے جب یہ غبرا گئے تب جو بچے کچھ یہودی تھے یہ اتنے غبرا گئے انہوں نے کہ اب مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے کرنا تو دور موقع اب تک تو موقع دون تے اب یہ کہ موقع کیا دورنا اب کرنا ہی نہیں سوچ بلکہ بہتر کیونکہ اب اللہ کا رسول اور اسلام اتنا طاقتور ہو گیا پوری گورنمنٹ ان کی ہے اب اگر ان کے گورنمنٹ میں رہنا ہے تو ان کے سامنے سر جھکانا پڑے گا لیکن ضد یہ کہ مسلمان نہیں ہوگے اپنا مذہب نہیں چھوڑے گے مگر کہتے کہ ہم آپ سے صلاح کرنے چاہتے آج تک ہماری غلطی یہودیوں کی ہم نے اہد توڑے ہم نے پیمانے توڑے ہم نے ایگریمنٹ کو توڑا ہم نے آپ کو دھوکہ دیا آج کے بعد ایسا کبھی کچھ نہیں کرے گے ہم پوری طرح سے تسلیم ہوتے بس ہم مسلمان نہیں اور یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے یہودیوں کے اب جو بچے ہوئے علاقے چھوٹے چھوٹے بھی نہیں خیر یہ لفظ چھوٹا یعنی خیبر کے مقابلوں میں چھوٹا ورنہ چھوٹے نہیں یہودیوں کے آبادی اور بھی تھی یہودیوں کے شہر اور بھی تھے جس میں سے ایک شہر تھا فدق جس میں سے خیبر کے پڑوس میں خیبر کے میبر میں دوسرا سٹی تھا سٹی تھا باغ نہیں تھا چھوٹا سٹی تھا فدق اور یہ فدق کے یہودی رسول اللہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اے رسول ہم مسلمان نہیں بننا چاہتے ہم اپنے مذہب پر باقی رہنا کوئی ایسا ایگریمنٹ بنا لو کہ ہم آپ کے سلطنت میں رہے یا آپ کو تم چلے جائے جان پیاری ہے آپ کو تم شہر چھوڑ کے چلے جائے مگر اب جنگ نہیں نبی نے کہا میں تو پہلے سی جنگ کا منکر ہوں کہا ٹھیک ہے کیا کرے رسول اللہ نے کہا تم سنا کے لیے آئے ہو گھر لے کر آئے یہ ٹیکس تھا یہ گفت تھا جو بھی کتاب میں یہ اپنی طرف سے آئے ہمارا شہر آپ کے نام کر دیتے ہمارا فدق آپ کے نام کر دیتے آج کے بعد ہم فدق کے مالک نہیں ہیں آپ اس کے مالک ہیں اور یہاں پہ کچھ مورکین کچھ ہسٹورین کا یہ ماننا ہے کہ آدھا فدق رسول کو دیا تھا آدھا اپنے پاس رکھا تھا اور کچھ ہسٹورین نے لکھا کہ پورا فدق رسول اللہ کو دے دیا تھا اگر آدھا بھی دیا تھا تو کوئی چھوٹا سا باب ہوگا کہ آدھا تم رکھو آدھا ہم رکھے دی یہ بہت سا علاقہ تھا کہ اتنا آپ لے اور ہماری جان بخش جائے اور ہم یہ پہ شکون سے رہے گے اور بس ہمارے بیچ کوئی بیر نہیں ہوگا تو جب انہوں نے آدھا بھی دیا تھا اللہ کے رسول کو پہفے میں دیا تھا گفت میں دیا تھا اور جب یہ گفت رسول اللہ کو ملی پھر رسول اللہ نے دیکھ کرم رسول کا دیکھ کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں آپ بلند درجہ اخلاق پر ہیں اور رسول کیا کہتے سنو تم نے یہ فدق ملکیت ہم کو دے دی آج سے تم فدق کے مالک نہیں ہو فدق کے مالک ہم ہیں مگر فدق اسی طرح سے تم رہو گے جیسے رہا کرتے تھے صرف ملکیت نہیں تمہارے گھر فدق میں ہے تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں جو تمہارا گھر وہی پہ رہو تمہارے باغ ہے تم اس میں کام کرو تم مزدوری کرو تم جیسے ٹریز اگاتے تھے ویسے ٹریز ہوگا جیسے تم آناج بناتے تھے ویسے بنا یعنی جیسا تمہارا روٹین تھا سب کچھ وہی ہوگا فر کتنا ہے کہ فدق کی زمین کی ملکی اور فدق کی پروپٹی جو کل تک یہودیوں کے نام تھی اللہ کے رسول کے نام ہوگئی یہ پہلا پر دوسرا پر کل تک جب تم کام کرتے تھے تو جو منافع ہاتھا تھا وہ سب تم لے جاتے تھے پورا ہنڈرٹ پرسنٹ پروفک تمہارا تھا آج کے بعد کیا ہوگا ہنڈرٹ پرسنٹ پروفک تمہارا نہیں ہوگا کیونکہ ملکی ہماری ہے دیکھیں پارٹنرشپ ہو رہی ہے زمین میری کام میرا معلومہ ہماری محمد وزید وزید ایک اور ضرور پردی محمد اور علی محمد محمد وزید رسالت ماں کیا ڈیل کرے دیکھیں یہ پارٹنرشپ کیسی ہے پہنے تو گھر خالی نہیں کرنا ملکیت ہماری ہے گھر تمہارا رہے تم وہی روارام سے رو سکون سے رو کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم تم پہ حملہ نہیں کرے تم رہو ملکیت ہماری پروپٹی ہماری دوسرا تم جیسے باگ چلاتے تھے درخت اگاتے تھے خجور اتارتے بیچنے جاتے جو تم کرتے تھے بس 50% منافع ہمارا ہوگا 50% تمہارا ہوگا سالری بیس نہیں ہے 50% جو تمہارا ہے وہ تمہارا رہے گا 50% ملکیت ہماری ہے تو ہم لے گئے یہ ختمی پروفٹ یہودیوں کو رسول اللہ دے رہے ورنہ یہ موقع تھا موقع پرست ہوتے تو کیا کرتے سب ہمارا سب ہم لے لے گئے کوئی پابندی لگاتے مگر نبی کا اخلاق بتا رہا کتنے سکون کتنی محبت کتنے ہمبلنس سے رسول اللہ نے یہودیوں سے دیل کیا فدق والوں سے دیل ہوئی سور حشر کی دو تین چار پانچ آیت آپ نے پہلی مجلس میں دیکھ کب کیسے نازل شان نزول آپ نے دیکھا آیت نمبر چھے آیت نمبر سات کہ جب اللہ کے رسول کو فدق ملا کیسے ملا گفت میں ملا کوئی جنگ ہوئی فدق کے لئے نہیں کوئی گھوڑے ایک صلاح ہو رہی ایک اگریمنٹ ہو رہا ہے یہ خوشی سے دینے آئے رسول اللہ نے لے اگریمنٹ کر دیا اب جو ملکیت رسول کی ہے وہاں سے سور حشر کی سات وی آیت نازل ہو رہی ہے اے رسول جو تم کو مل گیا اب یہ تم اپنے اہل قربہ کو دے دو یہ تمہارے قرابتداروں کا حق ہے جب حضرت جبرئیل امین سید الملائکہ وہی لے کر آئے اے رسول یہ قربہ کو دے دو تو رسول اللہ نے کہا کون اہل قربہ کون میری قرابتدار ہے کہ سب سے قرابتدار میں سب سے پہلا نام آپ کی دکتر نیک اختر حضرت فاطمت زہرہ سلام سب سے پہلا آپ کی بیٹی کر قرابتدار زہرہ ہے قرابتدار حضرت علی 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 السلام ہے قرابتدار حسنین قریمین علی السلام ہے یعنی کس طرح سے جبرئیل وحی لائے مگر پہلا حد پہلا نام رسول خود کہتے ہے مجھ سے اتنا زیادہ قریب کوئی ہو ہی نہیں سکتا جتنی میری معصومہ میری سیدہ میری بطول میری فاطمہ اسی لئے تو رسول کہتے تھے فاطمہ میری پسلیوں کے درمیان دھڑکنے والے میرے دل کا نام ایسا جملہ کوئی باپ اپنی بیٹی کی محبت میں نہیں کہتا اور وہ تو بالکل نہیں جس کو قرآن کہہ دے سور میں دھڑکنے والے دل کا نام ہے فاطمہ میری پسلیوں کے درمیان جو میری روح بستی ہے اس روح کا نام ہے فاطمہ اتنے پزار رسول نے اپنی بیٹی کے لئے کہے بس جبرائیل امین وحی لے کر آئے اے رسول اپنے خرابت دار کو فدد دے دو اور رسول اللہ درواز فاطمہ پر آتے ہے اور آنے کے بعد کہتے ہے اپنی بیٹی کو سلام کیا سلام کرنے کے بات کہتے ہے کیونکہ تمہاری ماں کا احسان ہے دیل کے اوپر اسلام پلتا کیسے اسلام بڑھتا کیسے اسلام تیلتا کیسے اتدام ختم ہو جاتا اگر مال خدیجت الکبرہ نہ ہوتا سور زہا اس بات کی دلیل ہے اے رسول تم کو تندست پایا تو غنی کر دیا اللہ تنہے کیسے غنی کیا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مال خدیجت الکبرہ تھی اسی لیے تو غیر مسلمان بھی یہ کہتا ہے غیر شیعہ نہیں غیر مسلمان بھی یہ کہتا ہے جب تاریخ اسلام پڑتا ہے کہ نہ رہتا اسلام نہ بچتا اسلام نہ پیلتا اسلام دو طاقتوں نے اسلام کو فلرش کیا ایک حدیجہ کے مال نے دوسری علی کی ذلف قرر نے درود پرد محمد اور آل محمد محمد صلی اللہ محمد واری محمد بچی نارے حیدری یاری خیبری یاری پنجتنی یاری غلند نارے صلوان رہ محمد صلی اللہ محمد واری محمد بچی اور اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کیا کہہ کر دیا حق تمہاری ماں کا احسان تمہاری ماں کا دین پر کل تک مسلمان غریب تھے اسلام غریب تھا اب جب خیبر کا مال آیا اور فدق کا یہ جو انکم آئی خیبر غنیمت تھا تقسیم ہوا فدق کیونکہ مال فیح ہے حکم کیونکہ ام المومنین تو حیات نہیں تھے تو خدیجت القبرہ کی دکتر کو دے دیا جائے رسول اللہ اہل سنت کی کتاب کے حوالے سے یہ جملہ پڑھ دیو ورنہ ہماری کتابوں میں تو ہے کہ اللہ کے رسول آئے آنے کے بعد رسول اللہ نے صرف زبان سے نہیں لکھ کر دیا وہ نوشتہ وہ خاغذ کا ٹکڑا جس کو سیدہ دربار میں غواہی کے طور پہ ثبوت کے طور پہ جب ظالم نے کہا تھا کہ فاطمہ تمہارے پاس کوئی پروف ہے کہ صدق تم کو گفت ملا تھا ہم غواہ نہیں مانتے سارے غواہ ٹھکڑا دیے گئے کہ غواہ نہیں مانتے علی کو نہیں مانتے امی امن کو نہیں مانتے کچھ ہے کچھ ثبوت تمہارے پاس جناب سیدہ نے کہا ٹھیک ہے تم علی کو نہیں مانتے تم میرے غواہ کو جتھلا رہے ہو مگر اپنے نبی کی تحریر کو تو پہچان وگے وہ لوگ جو اللہ نے اس طرح سے روایت کہتی ہے کہ جب آئے تو صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ کہا کہ کچھ مورکین نے لکھا کہ نبی کہتے جا رہے تھے امام علی لکھتے جا رہے تھے جیسے ہمیشہ ہوتا تھا جو بھی رسول کہتے تھے مولا علی لکھ 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 لیتے تھے کہ رسول اللہ بولتے جا رہے تھے اور مولا علی لکھ تے جا رہے تھے کچھ مورکین نے لکھا نہیں یہ فدق اتنا ایمپورٹنٹ ایشیو تھا کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اپنے ہاتھوں سے تحریر کی وہ اگریمنٹ جس کی لفظ بل میں میں پیش کری ہوں کہ ایک مرتبہ رسول کیا کہتے میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حشام ابن عبد المنا دیکھیں کتنی سٹرونگ پروف کو نبی بنا رہے کہ کوئی یہاں وہاں کوئی نیو پھول نہ نکال لے کوئی بہانہ نہ نہ کر لے کوئی انکار نہ کر دے اپنے جس کی سرہدے وہ بھی رسول نے بتائی کیا سرہدے کتنی سرہدے کیا فدق ہے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کر رسول کیا کہ میں محمد یہ فدق کی زمین جس کی معلوم سرہدے ہے اپنی بیٹی فاطمہ زہرہ کو دیتا ہوں اس کے بعد فاطمہ زہرہ کے انتقال کے بعد یہ فدق کی زمین فاطمہ زہرہ کے بیٹے حسن و حسین کو جائے گی ان کو وراثت میں ملے گی اور جو بھی اس کا انکار کر دے اس نے بڑا گناہ کیا ہے جو بھی اس کا انکار کر کے فدق فاطمہ زہرہ کا نہیں فدق حضرت امام حسن امام حسین کا نہیں اس نے بڑا بلا کیا ہے اور اللہ سمیع علیم ہے اللہ سب دیکھنے سننے والا اللہ سب جاننے والا انکار کیونکہ رسول جانتے تھے کہ انکار ہوگا اب وقت اجازت نہیں دیرا بلکل بھی کہ اس کے بعد نبی نے کیا کہا مگر ہاں رسول اللہ نے کہا فاطمہ کہ اس حق کو چھیننے والے پہ لانت مجھے نہیں پتہ کل کیا کیا پیش ہوگا مگر یہ بھی اہل سنت کی کتابوں سے حوالے موجود ہے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جس نے میری زہرہ کا یہ حق چھینہ نا اس پہ خدا کی لانت جس نے میری زہرہ سے اس کا یہ حق چھینے گا جو چھینے گا رسول کہہ رہے میں دعا کرتا اللہ اس کو ہمیشہ آبدی دوزق میں جلاتے رہنا یعنی ہم سے نہ کہو ہم تو کچھ نہیں کہتے رسول اللہ یہ کہہ کر گئے حق کے زہرہ کو چھیننے والے پہ لانت اب آپ سوچیں کتنی مظلوم تھی زہرہ دربار فاطمہ اللہ اکبر جتلا دیا گیا کسی نے امام سے پوچھا مولا جناب سیدہ کو صدمے صدمے بہت تھے بہت سارے حضرت محسن کا صدمہ تھا سب سے بڑا صدمہ رسول اللہ کی شہادت چھتے امام کہتے رسول اللہ کی جدائی سب سے بڑا صدمہ حضرت امی سلمہ جب بی بی زہرہ کے پاس آخر ایام میں آتی ہے اے رسول کی بیٹی بتائے اے سیدت النساء کیا بسر رہی کیسی کیسی آپ کی خیریت ہے آپ کتنی خمزور نظر آرہی جب ام المومنین حضرت امی سلمہ خیریت پوچھنے آتی ہے تو جناب سیدہ کہتی کہ امام مجھے جانا علی کا حق چھین لیا جانا سیدہ برداشت نہ کر سکی مگر اس کے علاوہ یہ دو بڑے صدمے اس کے علاوہ سیدہ اور کون سے غم میں اور کون سے صدمے میں روتی رہی بڑے بڑے صدمے تو بہت ہے تو ایمہ کہتے کہ بی بی کو جھٹھ لائی آجانا دربار سے سیدہ کو یہ درد ضرور تھا کہ مجھے جھٹھلا دیا گیا یہ مسلمان جن کے سامنے میرا بابا میرے بارے میں کیا فضائع پڑتا تھا قرآن جو خصیدہ پڑتا ہے بھرے دربار میں یہ کہہ دینا کہ فاطمہ تم جھوٹی ہو مازاللہ فاطمہ تمہارا شوہر اپنے مطلب کی بات کر رہا مازاللہ کیونکہ تمہارے گھر میں صدق کی انکم کو نام ہے تمہیں صدق کا مال چاہیے اسی لئے تم دربار میں مطالبہ کر رہی ہو اس الزام نے اس تحمد نے حضرت سیدہ کو بھوڑا بنا دیا دربار سے آئی دربار سے آئی کہا مسائب شروع وہ کہا ختم ہو امام حسن بہت روتے تھے بڑے مسلوم امام حسن بہت روتے تھے اکثر تنہائیوں میں روتے کبھی مجمع میں روتے کبھی سسکیوں میں روتے کبھی چیک چیک کے روتے کبھی دلک دلک کے روتے ایج دن مولا حسن بڑی تیز آواز میں رونے لگے مولا کائناوت اپنے بیٹے کو تسلی دے رہے حسن کیوں روتے حسن کیا یاد آگیا حسن کون سے مصیبت یاد آگئی بابا کو بتاؤ امام حسن فرماتے ہوگی بابا بابا آپ نے ماں کو دربار سے گھر آتے ہوئے پہ نہیں دیکھا نا بابا آپ نے ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گلتے دیکھا حسرت محسن کی شہادت دیکھی ماں کی سینے میں لگی ہوئے میخے دیکھی خنفوس کے برستے تازیان دیکھے بابا مسائب آپ نے بھی ماں پہ بہت دیکھے مگر ماں کو دربار سے گھر کی طرف آتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا بابا میں نے دیکھا ہے میری ماں جب دربار سے آئی تو پوری طرح کمر کھمیدہ ہو چکی تھی ماں جب دربار سے آئی تو بار سپید ہو چکے تھے بابا میری ماں جب دربار سے چلی ارے دربار کیا مسجد النبی سے چلی جب میری ماں مسجد نبی سے چل کے گھر کی طرف آئی میری ماں آئی نہیں راستے میں گر گئی یا اس طرح مالا نے کہا ماں غری نہیں میری ماں کو زمین پہ کسی نے گر دیا ہو گا حسن بہت روتے تھے اپنی ماں کو یاد کر کے امام حسن امام حسن جب کسی راستے سے مدینہ سے گزرتے نہ تو امام حسن لکھ جاتے دیوار کی طرف چہرہ پیر لیتے اور جب سوال آتا حسن چلتے چلتے آک رکیوں گئے امام حسن فرماتے سامنے ماں کا قاتل کھڑا ہے مجھ سے برداش نہیں ہوتا اور اس بیٹے کی غیرت میری ماں کے سامنے میری ماں تازیہ نکھ آیا ہے ارباب نمبر کہتے کہ ایک شخص کو اپنی زوجہ پہ غصہ آیا اس نے اپنی بیوی کو ہاتھ اٹھا دیا خدا لکھ ہے وہ شخص اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا دیا تین دن کے بعد اس کو احساس ہوا میں نے بہت بڑی گہتی کیے مجھے بیوی کو مارنا نہیں چاہیت مرتبہ اپنی بیوی سے معافی مانتا ہے کہتا بہت غصے رسلا تا تجھ پہ میرا ہاتھ اٹھ گیا مجھے معاف کر دیا آئندہ تجھے کبھی نہیں مانوں گا اپنی بیوی سے معافی مانتا ہے اس کی بیوی کہتی شوہر بیوی کی بات رہنے دے مگر اتنا وعدہ کر آج کے بعد اگر کبھی تو حصے میں بہت زیادہ ہو تو کم سے کم خرار رکھ جب تو مجھے مار رہا ہو میری بیٹی نہ دیکھنے پہ تین دل سے بیماری میں ترپ رہی ہے تین دل سے بخار میں ہے بار بار کہتی اممہ تجھے بابا نے مارا اممہ تجھے بابا نے ہاتھ اٹھ میری بچی ترپ رہی اللہ اکبر یہ تو باب نے ماں کو مارا تھا بچی برداش نہ کر سکی حسن کے سامنے صحابی رسول نے زہرہ کو مارا حسن میں ترپ ترپ رہ گئے کیسے وہ جلتا دروازہ اٹھایا جب مسجد جاتے لوں اممہ تمہارے سردر رومار ہے اممہ تمہیں سردر دو رہا ہے اممہ تمہ وضو کرنا ہے اممہ ہم سہارہ دے کے نماز پڑھائے اممہ